اچھا تو یہاں دیکھیں دوسرے یوٹی کھا دوسرے یوٹی کھا اب اس کو کلیٹ کریں دیکھیں 5-9 یہ ہو گیا مائنس 4 whole square پلس دینامی سے چھے گیا پانچ whole square under the root یہ یہاں پہ بن گیا ہمارے پاس 16 پلس 25 یہ ہو گیا آپ نے کلیٹ کیا ہے اس کو دیکھیں یہ 60 بن گیا مائنس 4 that is minus 4 into minus 4 پلس 4 جب بھی کسی negative number whole square ہو یا کوئی بھی even power ہو وہ اس کو پلس کر دیکھتی ہے یہ بن گیا آپ جمع کر رہیں تو یہ بن گیا چھے پانچ گیا اے اے 41 under root 41 تو یہ ہمارے پاس اس P اور Q جو لو پونٹس ہیں ان کے درمیان جو ڈسٹنس ہیں وہ ہو گیا 41 under the root یہاں پہ ہاتھ ہیں دیکھیں this is equal to یہ ہو گیا نو پہ سے پانچ گیا چار whole square چھے میں سے گا رہ گیا مائنس پانچ whole square under the root یہاں سے یہ بن گیا 16 یہ بن گیا 35 this ریکھیں وہی آنسر آگیا پہنچہ چنانچہ اگر آپ اس پر میلو کو ارفاز میں یاد کر لیں کہ اگر آپ کو پلین کے اوپر زمین کے اوپر پلین کے اوپر یا آرسکوائر میں یہ جو آرسکوائر میں سوٹی کریں آرسکوائر کہ ٹو ڈیمیشنل پلین two-dimensional space آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں two-dimensional یہ ہے کہ اس میں ڈمائیاں چڑھائیاں ہوگی ایسے زمین پر ہر مردان سوٹی کریں اس میں کوئی اس میں کوئی ترتیب بات نہیں ہے کچی پہلا کونسا ہوگا دوسرا مردان جو بھی کیسا کرنے دونوں پر کوئی فرم نہیں کرتا تو یہ ہم نے اس طرح سے دو پوائنٹ جو کہ پلین کے اوپر ہیں دیکھیں پلین کو ہم میتھویڈیس پر لیتے ہیں آرسکوائر یا آر کونہ سار تو اس طرح سے ہم ان دو پوائنٹوں کے دل میں ڈسٹنس ہویا جو ہم معلوم کر سکتے ہیں میں اس طرح سے اکسٹنس کر دیتا ہوں کیوں؟ اس وقت میں جوابی آپ کو میں آگے بتانے والا ہوں یہ بھی میں آپ کو اکراسوں میں اگروا چکا ہوں اب مثال ہے کہ ہم تو ہم نے ایک چیز دیکھی ہم نے ایک چیز دیکھی کہ اگر آپ سطح زمین پر پلین پر اگر کسی پوائنٹ کو کوئی کوڈینیٹ دینا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے جو اس زمین کے اوپر آپ نے دو لینے پنیا پ ہے ایک لینن کر دیں ایک لینن Liu glorwier دو لوگ لینے جہاں ہاں دیے ہیں کہ یہ Photo ور distint اور اس کے پوائنٹ سا جاتے ہیں zero zero یہ جو زیرو، اب سرکے اس گھر سے ضرور ہربی اس لینن کا ضرور ہر یہ ہوگیا یہ تقال راق کرنا چاہتے ہیں جب آپ占洲 پڑا پر آپ اس کو جس پڑا پیدا پگی کرنا چاہیں اگر آپ اپنے من پر رکھیں گے آپ جو کہ آپ کے ذہن میں ضرور ہوگا کہ جی اگر آپ ایک سائس پر رائٹ پہ جاتے ہیں تو ایکس کے ویلو بسپت ہوگی لفت پہ جاتے ہیں تو ایکس کے ویلو نیگٹیف ہوگی اگر آپ اوپر پہ جا رہے ہیں تو ویلو بسپت ہوگی اور نیچے آتے ہیں تو ویلو نیگٹیف ہوگی یہ اپنی چھوٹی کسوں کو رولی پڑھا ہوا ہے یہ تو بسی ایس کلاس آپ کی جو کافی آگے یا بڑی سمجھے تو بھی آپ بڑی بجگانت سی باتیں کر رہے ہیں اس لحاظ سے لگر آپ کو ریکارڈ پرا دیتا ہوں اچھا یہ تو بات تھی ٹو دیمینشن میں جب بھی ٹو دیمینشن کے اندر ٹو دیمینشن کے اندر آپ کسی بھی پوائنٹ کو زمین پہ یا کسی پلین کے اوپر اسائن کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں پہلے ایک فریم بنانا پڑتا ہے ایک قوم ایکسس کہہ دیتے ہیں ایک قوم وایکسس کہہ دیتے ہیں کرنے کے بعد پھر اس میرمنٹ سے ہم دوست پورن قوم کورنیرز دے کے ہم اپنے سارے ویسٹرگی اس کی بینیوں فاصلیں ہم معلوم کر سکتے ہیں اب آ جاتے ہیں ہم اس کو پاک ایکسٹین کرتے ہیں ہم آنا چاہتے ہیں ہم تھوڑا سا آر کیوب کے اوپر یہ بھی آپ میں بتا شکا ہوں اور کلاس روم کے در میں نے اشاروں سے یہ یہاں میں بھی یہ کچھ کرتا ہوں یہاں میں بھی یہ کچھ کرتا ہوں دیکھیں مثال ہے مثال ہے آپ کو میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ یہ پوائنٹ ہے یہ پوائنٹ ہے یہ زمین پہ نہیں ہے یہ پوائنٹ ہے اس کے کوائنٹ کیا ہو گیا جب کبھی بھی آپ کسی پوائنٹ کو کوائنٹ دیتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو اپنے فریم کا تائم کرنا ہوتا ہے تو اس کا فریم کو کیسے تائم کریں مثال ہے آپ کو یہ اوروجن چوز کریں مثال ہے میں نے کہ یہ وہ کی کونہ ہے اس کونہ کو میں نے اوروجن کہا ہے یا کلاس روم میں بتا چگو گا تو اس کونہ سے ہی جو لائن جا رہے ہیں یہ جو لائن جا رہے ہیں ایسے آ رہے ہیں اس سے جو یہ لینب نہیں آ رہی ہے اس لینب کم نے کہہ دیا ایکس ایکسس یہ جو وہاں دیکھیں وہ جو کونہ ہے وہ کونہ اس کو میں نے کہا کہ یہ ایکس ایکس یہ اورجن ہے یہ ہمارا ہو گیا ایکس ایکسس یہ لینب ادھر سے وہ جو لینب جا رہی ہے ایسے وہ ہو گئی وائی ایکسس اور یہاں سے یہ لینب جو پر جا رہی ہے یہ یہ بن گیا ہمارے پاس زیٹ ایکسس یعنی کچھ شکل جو ہے کچھ ایسی بن جاتی ہے اگر آپ گوھر کریں تو کچھ ایسی شکل بن جاتی ہے یہ دیکھیں وہ کونہ ہیں یہ لائم جاری ہے یہ ہوگی ایکس ایکسس یہ ہوگی ہمارے پاس وائی ایکسس اور یہ بن گئی ہمارے پاس زیٹ ایکسس اب ہمارا فریم یہ ہو گیا ہے اگر آپ اس فریم کے اندر یہ جو ہمارے پاس ایکسس وائی ایکسس زیٹ ایکسس ہم اس ملکہ کا تائم کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ بلکل نیچے سیدھا سیدھا نیچے ہیں نیچے ہیں گے آپ اس پوائنٹ پہ آ جائیں گے اس پوائنٹ سے آپ سیدھے ایک لائم پر جائیں گے یہاں پہ آگے آپ یہاں پہ آگے جب یہاں پہ آگے تو اور جن سے یہ فاصلہ معلوم کریں جب اور جن سے یہ فاصلہ معلوم کرتے ہیں مثال ہے یہ فاصلہ ہو گیا چھے فٹ ہو گیا تو یہ فاصلہ ہو گیا چھے فٹ ایکسس کے طرف یہ ہو گیا چھے فٹ کا فاصلہ ہے یہ نشانی فٹ اچھا اسی پوائنٹ سے جو اپنے اوپر سے یہاں سے ڈراؤ کر کے پرپنٹی بروں نیچے آئی تھے یہاں سے آپ سیدھی لائیں ادھر ڈراؤ کریں آپ وائی پہ چلے گئے وائی پہ مثال ہے وائی کو پر وہ جو فاصلہ ہے وہ ہو گیا ہمارے پاس چار فٹ وہ فاصلہ ہو گیا وائی شیفر ہو گیا فاصلہ چار فٹ اور یہاں سے اسی پوائنٹ سے آپ سیدھا پرپنٹ بروں گر کے زیٹ پہ آئیں جب زیٹ پہ آتے ہیں تو مثال ہے کہ یہ جو فاصلہ آپ کا ہو گیا یہاں سے یہاں تر یہ ہو گیا سات فٹ یہ بن گیا ہمارے پاس سات فٹ یہ سات فٹ اس کو بند کر دیں اس پہلے پیڑ کیا ہے کیوں پھر وہی بات ہے کہ آپ اس کی ترتیب میں تفہیر نہیں کر سکتے تبدریہ نہیں کر سکتے اس کو کہتے ہیں آرڈ ٹریپل وہاں پہ تھا آرڈ پیر یہاں پہ آ گیا آرڈ ٹریپل تو یہ جو پوائنٹ ہے یہ جو پوائنٹ آگیا اس پوائنٹ کا اوپر ہم پی دے دیں پی لے کے بریکن مدار دیں گے سکس فور سیمن تو یہ اس پوائنٹ کی کوڈنیٹس ہو جائیں گے لیکن کس میں کسا سپیس میں آر 3 میں یہ سٹری ہو رہی ہے وہاں پہ چین اچھل سپیس یہسٹری ہو رہی ہے آپ سے آرڈ ٹریپل تو ہم اپنے جو آپ کی جو انیلیٹک جیمیٹری اینڈ کیلکلز جو آپ کا کوس کامانا آپڈپلائم پڑھے ہوئے ہیں اس قدر ہم جو پڑھیں گے تو ہم جو انیلیٹک جیمیٹری ہم پڑھیں گے تو وہ جیمیٹری انیلیٹک جیمیٹری چوانے پڑھیں گے وہ پڑھیں گے آر۸کوئر کی اور آرڈ کی کی جمیٹریاں بھی جا سکتی ہے لیکن ہم اس سے یاد نہیں کیا یہ تو جنرلی اگر آپ RQ کو اسٹریڈ کر رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ فلاں کوئل P ہے وہ کس کو بلونگ کر رہا ہے RQ کو RQ کو بلونگ کر رہا ہے تو اس پوئل P کے جو کونٹنٹس ہیں P پوئل P کے جو کونٹنٹس ہیں اگر P R sqr میں ہوتا P R sqr میں ہوتا R sqr نہ ہوتا تو P کے جو کونٹنٹس ہیں وہ ایسے بن جاتے ہیں یعنی P کے جو کونٹنٹس ہیں وہ ہو جاتے ہیں X سے Y اس پہلے ہیں یعنی X کی اپنے کی کوئلو Y کی اپنے کی کوئلو لیکن جب آپ ٹرپر میں چلے جاتے ہیں RQ میں چلے جاتے ہیں 3 dimensional space میں چلے جاتے ہیں تو اس نے ہمارے پاس کوئی پہنچ ہوگا اس کے جو کونٹنٹس ہوں گے وہ ایسا ہوں گا کہ ایک ہوگا X کے پہلو ایک ہوگی Y کے پہلو ایک ہوگی Z تو یہ 3 قرص برکر آپ کو ایک پہلو کریں گے اب چنانچہ اب صاحبیات کو جب میں نے distance پارولا بتایا میں اسے پہ آجاتا ہوں تاکہ یہ portion پہلو ہو جائے مثال ہے آپ نے کہتا ہے کہ ہمارے پاس یہ پہلو ہے P یہ پہلو ہے 3 dimensional پہلو ہے ٹھیک ہے اسے پہلوٹس سے آجائیں گے یہاں پر X کی اپنے ویلو ہوگی Y کی اپنے ہوگی Z کی اپنے ہوگی تو گویا کہ یہ جو پہلوٹ P ہے اس کے کورنیٹس ہوگے ہمارے پاس مثال ہے X1 Y1 Z یہ ہوگی یہ پہلوٹ P کے کورنیٹس ہیں یہاں پہ ابھی ایک اور پہلوٹ ہے وہ ہمارے پاس پہلوٹ کیوں ہے اس سے پہلوٹس پہلوٹ ساری باتیں کچھ سوچے تدریلیں آنگیں تو یہ پہلوٹ ہمارے پاس کیوں ہے اس کے کورنیٹس ہمارے پاس بن گئے X2 Y2 Z یہ پہلوٹ ہے اب سے در کیوں یوں کیوں ہے اس کے بیچ میں فاصلہ بار دیکھیں تو نوازی نہیں ہے کہ پی ٹو دپس دس پی ٹو دیسنز یہ لکھیں یا آپ سے پی ٹو دیکھ دیں یا آپ چاہتے ہیں تو بی ٹو دیکھ دیں یہ لکھ دیں کیا ہو جائے گا x1-x2 whole square plus y1-y2 whole square plus z1-z2 whole square یہ پورا ہو گیا روز نہیں x2 x2 whole square plus y2-y1 whole square z1-z2 whole square under the roof یہ اچھا ہے بہتر ہے کوکش میں ثورت سے ایک سیمٹری ہے کیا کہ x1 x2 y1 y2 call سامسٹرے میں اہتا ہی انساس تو اس میں یہ جانتا ہے کہ بہتا ہی نہیں پڑے گا تو اس سے کہہ آپ 3 dimensional space کے اندر بھی کوئی سے بھی 2 point ہیں جو اس میں صرف triple کے fom میں ہوں گے اور بھر کے fom میں ہوں گے ٹاکھیں ان کے درمیان جو ہے ہمارا آپ اس کا جو distance میں وہ بارن گھ سکتے ہیں انوائیہ ڈیفرنس ٹو ٹوڈ اسوار نکال سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس جو ہماری سٹڈی ہوگی خیرکر گروسوں نے بہت پوچھا ہے جو انشاءاللہ کلاس ہوگی اس میں میں لیمٹ پر بحث کروں گا ہماری بحث کریں گے تو وہ ہوں گے ہماری پونٹس ہوں گے یا وہ تو سپیس میں ہوگی یا پلین پہ ہوگی یا وہ سری ڈیمیشنل سپیس میں ہوگی تو اس پر ہماری بیعث ہوتے ہیں ہماری ڈسکشن ہماری بھی